بڑے کیس کے بڑے فیصلے کی تاریخ آ گئی نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ محفوظ 6 جلائی کو سنایا جائے گا مریم نواز کے وکیل کے حتمی دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا گیا عدالت نے نواز شریف مریم نواز کے اپنے ریٹائر صفدر کو 6 جلائی کو طلب کر لیا نوٹسز جاری ایون فیلڈ ریفرنس کے فیصلے کی تاریخ مقرر ملزم نواز شریف اور ان کی بیٹی پاکستان سے باہر احتساب عدالت نے فیصلہ سنانے کے لئے نوٹسز جاری کر دیئے قانونی ماہرین کے مطابق عدالت ملزمان کی غیر موجودگی میں بھی فیصلہ سنا دے گی سزا ہونے کی صورت میں کیپٹن صفدر فوری گرفتار ہو جائیں گے نواز شریف اور مریم کے واپس ناعنے پر انٹرپول کے ذریعے واپس لائے جائے گا نواز شریف کا خاجہ ہارے سے ٹیلیفانک رابطہ سابق وزیراعظم کے وکیل کی احتساب عدالت کے چھے جولائی کے فیصلے پر بریفنگ ذرائع کے مطابق نواز شریف کو فیصلے کی قانونی نقاط کے حوالے سے آگاہ کیا گیا لیگی قیادت کی سیاسی رفقہ سے بھی مشاورت فیصلے کے بعد پیدا ہونے والی ممکنہ صورتحال پر تبادلائے خیال کیا لاہور پاپس لاہور کہتے ہیں پیریس بن گیا لاہور پیریس بن گیا مونسون کی پہلی بارش نے ہی شریف رادران کی ترقی کے دعووں کو دھو ڈالا لاہور میں لگے اور بور پی پانی میں بہ گئے کئی گھنٹے کے مسلسل بارش نے شہر کا نقشہ ہی بدل دیا اور جانے پانی ہی پانی بارش کے بعد لاہور وینس میں تبدیل گلیوں سڑکوں پر کشتیاں چلنے لگیں بارش کا پانی گھروں میں داخل چھتے گرنے اور گرنٹ لگنے سے چھے افراجہ بھق متعدد زخمی بارش سے لاہور کی سب سے اہم شہرہ مال روڈ پر کائی فوٹ گہرا گڑا پڑ گیا اب شہر کا منظر پیش کرنے لگا گڑا بھرنے کا کام جاری نگرام وزیرالہ حسن اسکری کا جی پیو چاک کا دورہ شغاف پڑھنے کے معاملے کی تحقیقات کے لئے کمیٹی بنا دی بارش کے بعد شہر میں تین سو سے زائد فیڈر ٹریپ بجلی کا نظام درہم برہم دپتان کے شہر قائد میں ڈیرے انتخابی مہم کے سلسلے میں مختلف علاقوں کے دورے جوہر چورنگی میں عوامی اجتماع سے خیطاب کیا کہتے ہیں طویل اندھیری رات ختم ہونے والی ہے سابقہ دور حکومت میں ریکارڈ کرپشن ہوئی عوام کا پیسہ چوری کر کے لانچوں میں باہر بھیجا گیا شہریوں کے لیے سمندر کے پانی کو پینے کے قابل بنانے کا وعدہ بھی کیا احتساب ضرور کرو مگر انصاف ہونا چاہیے بلاول بھٹو زرداری کا ٹنڈو جاب میں جلز سے خدا کہتے ہیں ملک کے مسائل کوئی کٹ پتلی حکومت حل نہیں کر سکتی پچھلے پانچ سال میں پیرامہ پیرامہ اور مجھے کیوں نکالا کلابہ کچھ نہیں کیا گیا پیپلز پارٹی کو کبھی فیر اینڈ لیول پلائنگ فیلڈ فرام نہیں کی گئی بلاول کی ریلی کا شہداد اور سانگڑ پوچڑے پر ارتباک استقبال پیلتی سال وفاداری نبھائی اس طرح وفاداری نبھائی جس طرح کوئی بھائی بھائی کب وفادار نہیں ہو سکتا مگر مجھے افسوس ہے کہ اس نے بے وفائی کی بے وفائی نہیں کی اس نے میرے ساتھ دشمنی کی میں نے نواز شریف کو لیڈر بنایا میں نے اپنا نہیں ہمیشہ نواز شریف کا سوچا چادری نصار کا انتخاب جلس سے خطاب کہتے ہیں افسوس میری وفاداری کے نتیجے میں نواز شریف نے بے وفا ہی نہیں کی میرے ساتھ دشمنی بھی کی عزت عہدوں سے نہیں کردار سے ملتی ہے آرمی چیف سے امریکی نائب موون وزیر خارجہ کی جی ایچ کیو میں ملاقات سیکیورٹی معمولات باہمین تعاون اور دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ایلس ویس کی دہشت گردی کے ناصور کو جڑ سے اکارڈ پر پاک فوج کے کردار کی تعریف دہشت گردی کے خلاف پاکستانی قوم افواج کے عظم اور قربانیوں کو خیراج عقیدت پیش کیا حنیف عباسی کو بھی انتقاوی مہم میں مشکلات کا سابنا راول پنڈی کے علاقے ڈوڑ کالاقام میں لیگی رہنما کا مخالفین نے گھراو کر لیا حنیف عباسی کہتے ہیں ایسی مشکلات اور رکاوٹوں سے ڈرنے والا نہیں گھراو سیاسی مخالفین اور قبضہ مافیا کی زرگرہ نے ساتھیوں سے مل کر کیا اساقڈار لندن میں اچھے بلے پھر رہے ہیں کہتے ہیں تبیت خراب ہے چیف جسٹس ساقب نصار کی ایم ڈی پی ٹی وی اتاولا قاسمی کیس میں ریمارکس عدالت نے سابق وزیر خزانہ اساقڈار کو پیر کو طلب کر دیا سابق سیکیٹری خزانہ وقار مسود کو بھی طلبی کیس سمن جاری فیصل آباد میں سات سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ملزم عبد الرزاق کو ایف آئیے نے لاہور ائرپورٹ سے گرفتار کیا ملزم نیچی ائرلائن کے ذریعے جدہ فرار ہونا چاہتا تھا ایف آئیے حکام کے مطابق عبد الرزاق کے خلاف بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کا مقدمہ درج ہے آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل فواد حسن فواد طلبی کے باوجود پیش نہ ہوئے نیب لاہور نے دوبارہ پانچ جلائی کو طلب کر دیا ادھر نیب کراچی نے سابق چیئرمین کے پی ٹی جعوید حریف کو گرفتار کر لیا غیر قانونی بھرتیوں اور اختیارات سے تجاوز کا الزام بابر غوری اور کے پی ٹی کیس کا اہم ملزم محمد سپاراز بھی اسلام آباد سے پکڑا کیا بین الاقومی ریسلرز کی سیزن 2018 کے عالمی مقابلوں کے لئے پاکستان احمد غیر ملکی ریسلرز کا تعلق امریکہ برطانیہ اور فرانس سے ہے آئیس پی آر کے مطابق ریسلنگ مقابلوں کے نقاط کا مقصد ملک میں کھیلوں کا فروغ ہے مقابلوں سے عالمی کھیلاریوں کی پرامن اور پرشال پاکستان کے دورے کی حوثہ افضائی ہوگی موسیقی گیندوں پر 172 رنز کی ریکارڈ ایننگز ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں ایک ایننگ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے باز بن گائے آسٹریلیا نے سیم ملکی سیریز میں زمباوی کو سو رنز سے شکف دے دی پاکستان اور زمباوی کے درمیان میچ آج کھیلا جائے گا موسیقی